اسلام علیکم کہ عزت زلت کامیابی ناکامی سب اللہ کے ہاتھ ہیں انسان اپنی تدبیر کرتا ہے اور اللہ کی جو تدبیر ہے وہ سب سے بہترین ہے اور اللہ is the best planner تو یہاں پر ایک اس کی example ہے کہ ستارہ کا جو چینل ہے وہ بھی ماشاءاللہ سے stand کر رہا ہے اور ستارہ کے جو سبسکرائبرز ہیں انہوں نے بھی اپنا ایک milestone جو ہے وہ achieve کر لیا ہے تو congratulations ستارہ یاسین بہت بہت مبارک و آپ کو اللہ سب کے لیے آسانیہ کرے کسی سے کوئی کینا کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے میں پھر کہوں گی نظریہ کا اختلاف ہے just اور ایک اور چیز یہاں بولنا چاہوں گی کہ جو mr. and mrs. 30% ہے نا ان کی جو ایک reel آئی ہے انسٹا پر اور اس reel نے پھر سے ایک controversy کو یہاں create کر دیا ہے اب کیا ہے جو ان کے حمایتی ہیں یا ان کے جو اب انبھکت کہلوں یا ان کو میں blind supporters کہلوں کہ جن کو ان کی حمایت ان کی محبت میں یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ جو کام کیا ہے یہ جو reel بنائی گئی ہے یہ بنائی گئی ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں پر کے لوگ تڑپتے ہیں جانے کے لیے اور مکہ اور مدینہ خانے کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو مقامات مقدسہ ہیں جو کہ تمام تر مسلمانوں کے جذبات اس کے ساتھ جڑے ہیں اور یہ ہمارے مقدس مقامات ہیں تو اور مساجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے وہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی ہے وہاں پر جا کر دنیا کے کھیل تماشے نہیں ہوتے اس طرح سے کرنا اور اس طرح سے وہاں پر جا کر ریلز بنانا ہاتھوں میں ہاتھ دینا باہوں سے باہیں ملانا اور اس طرح سے ایک ریلز کو اپلوڈ کرنا اور سامنے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا یہ خود آپ کی جو جذبات ہیں نا ان پر ایک سوال ہے کہ آپ کے لیے مطلب آپ کو بلکل احساسی نہیں ہے کہ آپ کہاں پر ہیں اور کس مقامی مقدسہ پر ہیں اور آپ کو اس کی حرمت کا بلکل احساس نہیں ہے یہاں پر کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دونوں میاں بی بی جو ہیں ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کر ایک دوسرے کے بال لوچ ڈالیں یا ایک دوسرے سے نفرت کریں یا خدا نہ کریں ایک دوسرے سے الادہ ہو جائیں ایسا کوئی کہہ بھی نہیں رہا اور ایسا آپ کریں گے بھی نہیں کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ ہمیشہ سے ایک ہی ہیں اور پیچھے سے ایک رہ کر آپ نے جو کچھ ہوایٹی پر کیا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہیں تو چیزیں اس طرح سے ہیں کوئی بھی یہاں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کا گھر بارباد ہو جائے یا آپ کے بچے جو ہیں وہ ادھر سے ادھر تیتر بطر ہو جائیں یہ سب چیزیں بیکار کی بات ہیں آپ سے سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ کیا ہے مزد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسابی وسلم کے اندر وہاں پر آپ نے ایک ریل بنائی ہے اور جس طرح سے بنائی ہے اور جس طرح سے فلمائی ہے وہ بلکل بھی صحیح نہیں ہے خدارہ ان فیوچر اگر آپ کا ارادہ مزید اس طرح کے کام کرنے کا ہے اپنی اور اپنے شہر کی محبت دنیا کو دکھانے کے لیے تو اس کے لیے آپ کسی پارک کو یا پھر اپنے گھر کو سیلیکٹ کر لیجئے اور جتنی محبت جتانی ہے جتنی محبت دکھانی ہے دکھائیے اور میں تو کہتی ہوں ایک دوسرے کو نوالے کھلائیے گھر میں بیٹھ کر ایک پلیٹ میں کھانا کھائیے ایک دوسرے کی ہیلپ آؤٹ کیجئے ساتھ میں بیٹھ کر چٹ چٹ کیجئ کوئی ایشو نہیں ہے لیکن خدارہ مسجد نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ان مقاصد کے لیے خدارہ استعمال مت کیجئے اور ایک میسج دیجئے دنیا کو کہ مسلمان کس طرح سے مساجد کا تقدس کرتے ہوں بالخصوص مسجد نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گی نینو کہ یہاں پر آپ کا نام آ رہا ہے کہ آپ ہیں وہ کے جو یہ سارے کام کروا رہی ہیں کیونکہ اس سے پہلے میسیس 30% اور ان کی ہزبن کو خیالی نہیں تھا کہ ان کو اس طرح کی کوئی ریل اپلوڈ کرنا چاہیے یا پھر انہیں دنیا کو بتانا چاہیے کہ وہ کتنا محبت کرنے والا کپل ہے اور ان کے جذبات ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں یہ تو آپ ہیں جنہوں نے جاگر انہیں سکھایا ہے کہ پیار کہتے کسے ہیں اور کہانی سنو زبانی سنو والا جو ایک معاملہ ہے وہ ان کے ساتھ کر دیا ہے تو نینو آپ دیکھ لیں ابھی بھی کیا ہو رہا ہے ابھی بھی آپ یہاں پر اس سارے جو انزامات ہیں ان کا حصہ بن رہی ہیں اور میسیس 30% اور مسٹر 30% ہے نا ان کو سیف کیا جا رہا ہے ان کو بچایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو یہ نینو ہے یہ سارے کام کرواتی ہے اور اگر کیا بھی ہوگا تو نینو نے کرایا ہوگا جبکہ میں اگر to be very honest اگر میں بولو نا تو مجھے نہیں لگتا کہ نینو یہ صرف آپ کا ایک آئیڈیا ہو سکتا ہے جو آئیڈیاز create کرنے میں نا مسٹر 30% بھی کم کمال نہیں ہے آپ تو وہاں نہیں تھی نا جو ان کا پورا 12 month of pregnancy گزرا ہے اور جس طرح سے انہوں نے معاملات کیے ہیں pre delivery اور post delivery جو چیزیں دنیا کو دکھائیں ہیں کیا وہ آپ نے سکھائی تھی نہیں آپ تو یہاں تھی تو ان کے پاس اپنا بھی دماغ ہے اور جو مسٹر 30% ہیں وہ جب جب گھر پہ بیٹھے نظر آتے ہیں تو وہ 24 گھنٹہ ان کے ہاتھوں میں موبائل ہی رہتا ہے وہ موبائل پر بزی ہوتے ہیں پتہ نہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے میسیجز کر رہے ہوتے ہیں کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں ڈیز بنائی ہوئی ہے فیک اللہ جانے بہت کچھ کرتے ہیں نا یوٹیوبرز اور یوٹیوبرز بھی جب اس لیبل پر چلے جائیں اور ان کے جو اپنے چاہنے والے شوہروں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تو پھر سب کچھ کیا جا سکتا ہے لوگوں کو جواب دینے کے لیے بہت سے کام کیا جا سکتے ہیں تو میں نینو آپ سے یہی کہوں گی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مسیس 30% کا خود کا بھی آئیڈیا ہو سکتا ہے اور مسٹر 30% کا بھی ہو سکتا ہے اور ماشاءاللہ سے جو ان کی بڑی صحافزادی ہیں وہ آپ کے ساتھ کافی جب آپ یہاں تھی پاکستان میں اور وہ ستارہ کے پاس تھی تو آپ لوگوں میں کافی دوستی تھی مطلب آپ کا ایک فرنگلی سا ریلیشنشپ ہے آپ دونوں کا تو یہاں پر میں یہ کہوں گی کہ وہ بھی ساری ایپ سے ناواقف تو نہیں ہیں انہیں بھی پتا ہے ٹک ٹاکس کے بارے میں اور انہیں بھی پتا ہے کس طرح سے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور جب مسٹر میسس 30% کو ہی احساس نہیں ہے نہ انہیں دنیا کا احساس ہے نہ انہیں دین کا احساس ہے نہ انہیں اس چیز کا پتا ہے کہ وہ مسجد میں ہے نہ انہیں اس چیز کا پتا ہے کہ یہ جو ان کا رومانس ہے یہ ان کی جوان بچیاں بھی دیکھ رہی ہیں مطلب کچھ بھی نہیں ہے ایک جو خود کو بہت غیور بتاتے تھے اس ٹائم انہوں نے اپنا ہی تماشا بنا لیا ہے اور تھوڑا سا محتاط ہو جائیں ادروائز ہر طرف صرف آپ کا ہی نام ہوگا کہ یہ بھی نینو نے کر دیا اور مسٹر اور مسٹر 30% بلکل کلین ہو کے آگے نکل جائیں گے تو بس خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ